اسلام علیکم بائلو کیا حالے کیسے آپ سبھی لوگ تو گائز آج ہم کھلنے والے ہیں پھر سے مائنکرافٹ اور سوری گائز ویڈیو بہت ہی لیٹ ہو گیا ہے ہمارا تو بس آج سے ہم جوانا کنٹینیو کریں گے پھر سے اپنی مائنکرافٹ اور اپلوٹنگ جوانا جاری رکھیں گے تو بھائیوں لوگ جیسے کہ آپ لوگوں پتا ہے کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم جوانا ہمارا پورا سامان جوانا ختم ہو گیا تھا مطلب سب کچھ ہم نے کھو دیا تھا گولڈن والڈن جو بھی ہم نے ڈھونڈا تھا تو بہت ہی محنت سے میں نے پھر سے اس کو جمع کیا ہے ہمارا وہ سامان جوانا واپس لے کے آئے ہمیں بٹ کچھ چیزیں جوانا وہ ہماری چلی گئی تھی بٹ آج جوانا ہماری جو بھی چیزیں چلی گئی ہیں بطلب آج جو بھی ہے چیزیں ہمیں چاہیے وہ جوانا سب کچھ دونیں گے اور آج جوانا یہ بھائی صاحب ہمیں کچھ خانہ بھی چاہیے تو وہ بھی جوانا فکڑیں گے بھائی خانہ بھی جمع کریں گے اپنا اور اپنے گھر کو بھی تھوڑا سا تیار کریں گے جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ بھائی ایک بندہ جو رات کو ہمارے بیڑ پر آکے سوتا ہے تو اس کو بھی جوانا ہم روکیں گے کیونکہ بھائی بیڑ تو اپنا ہی ہے تو یار دروازہ لگانے والے ہیں آئرن کا تو آپ سبی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آئرن کا دروازہ لگا دو تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو گئیز یار سب سے پہلے تو ہم جوانا کھانا وانا کھائیں گے اور بھائی فورت تو ہم اپنے جوانا کام پر لگ جائیں گے بہت ساری آج کام کرنے ہیں اپنے پلیئر کو بہت ہی آج جوانا خطرناک بنانا ہے اور جو ان موب سے زومی سے میں ڈڑتا ہوں ان کو بھی بتا دوں گا کہ میں کیا چیز ہوں تو چلو چلتے ہیں بھائی اب تھوڑا دا کھانا وانا کھائیتے ہیں کیونکہ بھوت لگی ہے اور ہمارا بندہ جوانا چلنے سے ہی رک گیا ہے تو بھ بہت ہی مس لگ رہا ہے ابھی ہم فٹا فٹ جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا کرنا ہے ہمیں کام اور کیا کیا ضرورتیں سب سے پہلے تو مجھے آئرن ڈھونڈنا ہے گائز تو جیسے کی یہاں پر میں جوانا بھی آیا یہ بنا رہا ہوں سٹون پک ایکس سے ہاں پر ایک سٹون پک ایکس جوانا اس سے آپ لوگ آئرن مطلب توڑ سکتے ہو اس سے آپ کو آئرن مل سکتا ہے تو یہ مجھے پتہ لگا تھا تو کسی دوز نے بتایا تھا کہ بھائی آئرن اس سے ہی توڑتے ہیں نہیں تو آپ کا جوانا آئرن ڈیمیج ہو جائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں آئرن مل جائے ہمیں فٹا فٹ اور یہ رہا بھائی نیچے ہمیں آئرن مل گیا کیا قسمت ہے بھائی کی اوکے تو چلو بھائی توڑتے ہیں اس کو فٹا فٹ اور بھائی اس کو لے کے چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو اپنا آئرن بھی آ گیا چلو بھائی اس کو دھون جل سے جل توڑتے ہیں اور بھائی پھر چلتے ہیں اور یہاں پر پتہ نہیں کیا سینے اور بھائی ہمیں اور بھی آئرن جائیے تو یار دیکھتے ہیں کہاں پہ ملتا ہے یار بہت ہی ڈھونڈا ہے بٹا بھی تک کوئی بھی نہیں ملا بھائی صاحب یار مل جائے آئرن یار کہیں بھی نہیں مل رہا یار ادھر نیچے بھی چلا گیا تھا ارے بھائی یہ کیا ہے اب بھائی یہ کیا آرہا ہے میرے پاس اب اس کو مار دیتا ہوں بھائی کیا ہی چیزیں یہ چمکدار چیز کیا سینے بھائی کمنٹ میں ضرور بتانا جو بھی مجھے نہیں کیونکہ بھائی صاحب کوئی بھی مجھے جد مت کرنا کیونکہ میں پہلی دفعہ یہ مائن کراپ میں آیا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے مطلب لوگوں رہے ہیں بہت ساری کمنٹس کیے دیں مائن کراپ کھلو تو اس لیے آیا ہوں اگر کوئی غلطی شلطی کر رہا ہوں تو مجھے ضرور بتانا ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پر صبح ہو گئی ہے ابھی پھر سے ہم جا رہے ہیں آئرن ڈون نے ابھی بھائی چھوڑ لگے او بھائی یہ پھر سے آگیا بندہ یار ابھی اس بھائی بچو او بھائی صاحب میری ہیل چیک کرو بھائی لٹرلی ہیل چیک کرو مطلب ایک ہی بھائی شوٹ مارتا میں مر جاتا بھائی چلو بھاگو جلدی کھانا بنا کھاؤ یار اوکے تو ابھی ہماری ہیل سب سیٹ ہو گئے ہم اور بھائی دیکھ سکتے ہو ہمیں ہمارے کو کتنے تیرے لگے تھے یار چلو ابھی یار آئرن ڈونو یار آئرن بھائیہ مل جا یار یہی پہ تھا یار پہلا یار چلو یہاں پر دیکھتے ہیں یار جونا مائن کر کے دیکھتے ہیں شاید مل جائے چلو دیکھتے ہیں یار ابھی مل جائے یار نہیں میں یار نہیں یہاں پر کوئل کے پاس ہی ہوگا شاید جونا ابھی دیکھتے ہیں آگے جا کے شاید نیچے ہو ابھی یار نیچے در بھی لگ رہا ہے کیونکہ بھائی یہ زومبیز آ جاتے ہیں اور میرے کو جونا اتنے تلوہ شلوہ اور بطلب چلا نہیں اور یہ آئرن مل گیا گائز آئرن مل گیا چلو بھائی ابھی باتیں چھوڑو ابھی آئرن کو نکال دیں سب سے پہلے اور یہ بھائی نیچے چلا گیا شٹ چلو بھائی نیچے جانا نکالیں گے اور بھائی یہاں پر بہت ہی آئرن ہے بھائی کیا بھائی اور بھائی بھائی کیا ہو گیا کہاں سے مار رہا ہے اور بھائی یہ پھر سے آ گیا یار دوسرا اتری خیر آجا بھائی تُو بھی آجا تجھے بھی دیکھتا ہوں بھائی اس کے یار بھائی اور تیری خیر بہت ہی فٹکے مار رہا ہوں میں ابھی اس کو وہ بھی مجھے مار رہا ابھی بھائی کہاں چلا گیا یہ لے یہ لے بھائی یہ لے یہ لے اور تیری خیر مار دیا سالے کو چلو اکے تو یہاں پر بھی آئرن مجھے اس نے بندے نے دکھا دیا کیا باتیں چلو اس کو بھی نکال دیں آئرن کو اور جہاں پر لائٹ لگا دیتے ہیں لائٹ لگانا بہت ضروری ہے نہیں لگا ہوگے تو اندھیرے میں تو بہت سارے زومبیز آ جائیں گے اور ہم جو انا مر سکتے ہیں ارے بھائی بچو اوکے تو آئرن بھائی ساپ بہت ہی ہمیں جو انا آئرن میں جو انا کلک کر لیا ہے تو چلو چلتے ہیں بھائی ابھی ہم بنائیں گے دروازہ اور بھائی جو انا آپ کا دروازہ بنے گا آئرن کا تو چلیے بھائی آئرن کو جمع کرتے ہیں یہ بھائی ایسے ہی مجھے پتہ لگا تھا کہ ارے بھائی یہ سکس رکھنے سے آئرن ڈونٹ بنتا ہے تو یہاں پر تو نہیں آ رہی ہے کوئی تو گائز ابھی ابھی میں نے نیٹ پہ سچ کیا تھا اس کے بعد اس نے نیٹ پہ بتایا گیا کہ بھائی اس کو جلا نہ ہوتا ہے تو یار چلو اس کو جلا کے دیکھتے ہیں ابھی چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ابھی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے اچھا جی بھائی آئرن مل گئے ہمیں یار کتنا فدو میں بھی جو نا ایسے ہی بنا رہا تھا آئرن ڈور چلو بھائی ابھی آئرن مل رہا ہے ہمیں تو فٹا فٹ اس کو جلا کے دیکھتے ہیں بھائی کتنے آئرن نکلتے ہیں اس میں اور چلو چکرے مجھے پتہ لگ گیا نہیں تو میں تو پتہ نہیں کیا کرتا پھر جو نا دوسرے آئرن جا کے ڈونٹا بٹس یہ بھائی ابھی ہمیں دس آئرن مل چکے تو چلو سکس جو آئرن سے ہمارا ڈونٹ بن سکتا ہے تو لیٹسی کیا ہوتا ہے ارے بھائی در آجا تو یہ بھائی ہمارے تین دروازے بھائی کیا بات ہے بہت عالی چلو ہمارا آئرن ڈور آگیا فائنلی گائز چلو ابھی آئرن ڈور تو اس دروازے کو تو توڑ دیں یار ویسے رات ہوئی پڑی ہے تو سو جاتے ہیں تو گائز ابھی صبح ہو گئی ہے تو فٹا فٹ دروازے کو توڑتے ہیں اور آئرن ڈور لگاتے ہیں اور بہت ہی مزے شجے ششکے لگائیں گے اور بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں جو نا گھر کے تو وہ جو نا کام کریں گے انشاءاللہ جلدی ہم اپنے گھر کو بہت ہی اچھا ایک مینشن بنائیں گے بہت عالا والا اور یہ بھائی دروازے چک کرو یار ارے تو کہاں سے آگیا بھائی یہ کہاں سے آگیا چلو اس کو توڑتے ہیں اوکے گائز تو اب یہاں پر چیک کر سکتے کیوں کتنا ہی پیارا دروازہ ہے اور یہاں پر بٹن جو نا اس سے ہم کھول سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں کیا بات ہے آپ نے ابھی بند ہو جاتا ہے بھائی کیا بات ہے مزہ آگیا ابھی ہم رات کو چیک کریں گے وہ بندہ آتا ہے کہ نہیں جو ہمارے بیٹ پر آگے سوتا ہے تو دیکھتے ہیں آتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر آ سکتا ہے ابھی چلو بہت ہی عالا ہو گیا تو گائز ابھی لٹس اور گائز ایسے ایسے گھوم رہا تھا پتہ نہیں کریپر کہاں سے آگیا پیچھے سے کریپر آکے جو نا پھٹ گیا اور بھائی دیکھو کیا سین ہو گیا ہے میرے ساتھ ابھی یہ میرے سارے سامانوارم بکڑ گئے گھرڈ بکڑ گیا ہے ابھی بھائی کیا ہو گیا یہ چلو رو یار اس کو تو کلیک کر لیں یار بھاگو جلدی کریپر بھائی کہاں سے آگیا یار صبح صبح یار کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ چلو بھائی اوہ تری بھائی یہ کون ہے اوہ بھائی یہ کیا بھائی یہ کون ہے بھائی اتنا لمبا اور ہے بھائی یہ تو جا رہا ہے اس کے ساتھ بھائی کیا باتیں لڑنے جا رہا ہے یہ تو بہت ہی غصے میں اس کے پیچھے جا رہا تھا اوہ بھائی صاحب بھائی وہ لڑائی ہونے والی ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوا یار اوکے یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے اچھا اس کو مار دیا بھائی اس کو مار دیا اس نے اللہ بھائی نمبر ون کیا بات ہے چلو بھائی اپنے گھر کو تھوڑا سا انوائٹ کریں لیٹس کو گئی چلو گھر کو ٹھیک کرتے ہیں یہ کریپر پتہ نہیں کہاں سے آگیا اس نے مجھے جو نا اڑا دیا ایک دم پتہ ہی نہیں چلا میں ایسا ہی تھوڑا سا کام کر رہا تھا اور ابھی چلو اس گھروازے کو یار بند کر دیتے ہیں دیوار کو جو نا اور یہاں پر جو بھی یہ نقصان ہوئے میں سب کچھ یہ ٹھیک کر دوں گا بعد میں ٹھیک ہے تو ابھی چلو چلتے ہیں یار ابھی مجھے آئرن ڈھونڈنا ہے اور بھی اور بھی مجھے بہت ساری چیزیں بنانی ہیں آئرن سے یہاں پر میرے پاس آئرن پڑا ہوئے دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے مجھے ایک تلوار چاہیے آئرن کی تو دیکھتے ہیں آئرن تلوار نکلتی ہے کہ نہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو آئرن بھوٹ آئرن مطلب بہت ساری آئرن سے چیزیں ہیں تو سب کچھ ہم آئرن مین کی طرح بنیں گے بھائی یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس تلوار آگئی ہے بھائی پورا جونا ہمارا کریٹ بھر چکا ہے تو چلو بھائی تلوار کو اور یہاں پر تین میں سے کچھ بھی نہیں بن رہا تو چلو بھائی ابھی آئرن اور بھی جمع کرنا ہے تو فٹا فٹ جونا آئرن آئرن ڈونڈنے چلتے ہیں بھائی ابھی دیکھتے ہیں یہ آئرن پک ایکس بھی بن رہا ہے بھائی اس سے تو کیا باتیں چلو اس کو اٹھا لیتے ہیں بھائی آئرن پک ایکس بھی بن رہا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں چلو آئرن پک ایکس اچھی باتیں آئرن پک ایکس جونا کام آ جائے گا ہمیں آگے اور آئرن ایکس بھی آ رہا ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں تھری آئرن سے بھی چلو بھائی اس سے جونا اس کو اٹھا لیتے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا کام میں آ جائے گا مجھے تو یہ بھائی صاحب ہم نے کوئی ایڈوانسمنٹ کر لیا آجیمنٹ چلو بھائی ابھی اس کو بھی تھوڑا سا یار رینوویڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا نا گھر کے سامنے یہ چیزیں تو اس کو جانک پورا جانا فل کر دیں گے تو گائیز ابھی رات ہو گئی ہے تو فٹا فٹ سوتے ہیں اس کے بعد صبح جانا جلدی جانا جائیں گے اور یہاں پر یہ بندہ بھی ٹیک کرتا ہوں آتا ہے کہ نہیں ارے بھائی آجا میرے بیٹ پر سو جا بھائی ارے کہاں جا رہا ہے بھائی اندر تو دوسرا بندہ بھی ہے اس کے بیٹ پر سو جا بھائی ساتھ مل کے سو جاؤ دونوں مجھے بھی تنک کر رہا تھا کہا کہا بھائی نیند نہیں آئی گیا رات کو ارے بھائی چلو بھائی اس کے ساتھ سین ہو گیا ہے ابھی میرے بیٹ پر نہیں آ رہا گائیز یہ اچھی بات ہو گئی ہے تو گائیز صبح صبح ہم جانا فٹا فٹ پہلے ہم ناشتہ کریں گے پھر جانا ہم کام پہ جائیں گے اور آئرن ڈونیں گے تو بھائی چکن بھائی آجا کیا کر رہا ہے بھائی چکن ارے ادھر آجا بھائی چکن چکن وینر ڈنر اور یہاں پر ہم کسائی بھی بن چکے ہیں اور بھائی ہم جانا قربانی کر رہے ہیں یہ ہو گئی ہماری قربانی ابھی تو بھی آجا کیا کر رہی ہے ادھر ادھر آئیدھر آئیدھر آ بھائی ہم بہت سارا کھانا جمع کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا جینا پھر سے یہاں پر آنا نہ پڑے تو ابھی چلتے ہیں گائز آئرن ڈونڈنے اور یہاں پر مجھے ایک فرسے بندہ دیکھنے کو ملائے یہ دیکھو بھائی یہ کہاں سے آ جاتے ہیں اتنے سارے میں نے تین دفعہ دو دفعہ ان کو مارا ہے بھائی یہ فرسے آ جاتا ہے چلو یار کھانا مانا کھار کے آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یار یہ دیکھو نا اب بھائی اوپر آنا دم یار حمت ہے تو آجا اوپر ارے نہیں آرہا چلو گائز ابھی میں اس کو ماننے جا رہا ہوں آجا بھائی تو ادھر یہ لے بھائی اس کیاں کب سے مجھے تنگ کر رہا ہے تو یہ لے نیکل نیکل بھائی یار گائز مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے کیوں نہ ہم جو ہےنا شیلڈ بنائیں جی ہاں گائز شیلڈ بنائیں اور یہ جونا بندے ہمیں اتنے تنگ کرتے ہیں تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو مجھے لگ رہا ہے ہمیں شیلڈ بنانی چاہیے تو فٹا فٹ جو ہےنا شیلڈ کے لیے ہمیں آئرن چاہیے اور مجھے دیکھ سکتے ہیں ارے ہلو بھائی کیا چاہیے تو آئرن بھی ہمیں مل گیا بہت ہی آلا بہت ہی ڈھونڈا بٹ چلو مل گیا ہمیں ارے بھائی یہ کیا ہو گیا آئرن اٹھا لے یار جلدی کر اور ریت بھی آگئی اس کے اوپر چلو چلو اٹھا لیتے ہیں یار اس کو نکال دیتے ہیں یہ کام کا نہیں لگ رہا چلو ابھی آئرن نکالتے ہیں آئرن بھی ہمیں مل گیا ابھی فٹا فٹ جو ہےنا ہم شیلڈ بناتے ہیں شیلڈ بنانے کے لیے تھوڑا سا اوک چاہیے اور بھائی کچھ آئرن چاہیے تھوڑا سا ایک دو آئرن چاہیے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے تو یہاں پر میں نے اوک بھی بنا لیا اور آئرن بھی تو ابھی فٹا فٹ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے بھائی ہماری شیلڈ آجا اوہ تیری خیر آگئی بھائی ہماری شیلڈ بھی آگئی گائیس تو یہاں پر ہماری شیلڈ آگئی اور یہاں سے بورڈ بھی بن رہی ہے کیا باتیں چلو ابھی تو ہمیں شیلڈ آئیے بعد میں دیکھ لیں گے بورڈ کو بھی اور یہ ہوئی نا بات چلو گائی اوہ تیری خیر بھائی بندہ چیک کرو ہمارا چلو باہر جا کے چیک کرتے ہیں کتنا ہی مزیدار لگ رہا ہے چلو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہی مزیدار لگ رہا ہے شیلڈ کے ساتھ ایک دم پرو پلیئر تو بھائی یہ تو نمبر ون بٹ یہاں پر شیلڈ مجھے چاہیے دوسرے ہاتھ پہ تو یہاں پر یہ رکھ دیتے ہیں یہ بھی مجھے نیٹ سے ہی پتا چلا ہے کہ بھائی دوسرے ہاتھ پہ ایسے رکھتے ہیں تو ابھی چلو ابھی چیک کرتے ہیں ہمارا بندہ کیسا لگ رہا ہے تو مجھے تھوڑی سی یہاں پر یہ جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور تری خیر یہ کیا کر رہا ہوں تو گائز یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ہمارا فل بندہ جو ہے نا بھائی کیا ہی خطرناک لگ رہا ہے آئیرن شیلڈ کے ساتھ اور بھائی اب تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اب یہاں سے میں ایسے پروٹیک کر سکتا ہوں ایسے مار سکتا ہوں بھائی کیا مزیدار بات ہو گئی اور بھائی اور بھی تھوڑا مجھے آئرن چاہیے کیونکہ مجھے اور بھی ایکشن چاہیے چلو جھونتے ہیں فٹا فٹ آئرن یہاں پر اوہ یہ بھائی مل گیا چلو کیا بات ہے بہت اللہ تو فٹا فٹ آئرن ڈھونتے ہیں بہت ہی مل گیا ہمیں آئرن میں نے بہت جما کر لیا ہے تو یار مجھے ہیلمٹ اور فٹ بنانے ہیں تو آئرن کے بوٹ شوٹ تو بھائی بہت ہی میں نے آئرن نونیا چلو نکلتے ہیں ابھی یہاں سے اور گھر کی طرف پہنچتے ہیں بھائی فٹا فٹ آئرن بھائی صاحب بناتے ہیں یار فٹا فٹ یار چلو چلے اور گائز میں دیکھتا ہوں کہ بھائی ہم اپنے گھر کو شاید میں دوسری جگہ کہیں اچھی جگہ پہ ایک نیا سا منشن کوئی اچھا سا بناوں آپ لوگ کیا بولتے ہو مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا تو بھائی یہاں پر اپنا فٹا فٹ ہلمٹ بھی بنا لیتے ہیں اور گائز آپ کو لگ رہا ہوگا میری بھائیس تھوڑی سی اوپر نیچے ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی تبیر ڈاؤن ہے تو اس لیے میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا تو یار پلیز لائک کر دینا اسی بات پھر تو یہاں پر آئرن بود بھی آگیا ہے آئرن ہلمٹ بھی آگیا ہے تو یار سب سے پہلے تو اپنے یہ کام کر لیتے ہیں ان کو یہاں پر اٹیج کر لیتے ہیں کیا بات ہے بہت عالی ابھی ہمارا بندہ چیک کرو بھائی فل آئرن مین بن گئے ہیں ہم اور یہاں پر چیک کر سکتے ہو کیا ہی لگ رہا ہوں میں یار بہت ہی خطرناک بندہ اب تو یار کوئی بھی مو بھی آنے دو ابھی کسی کو نہیں چھوڑوں گا یار ابھی بس خریپ پر نہ آ جائے بس یار چلو بہت ہی عالی ہو گیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک آنا چنل پھر نہیں ہو تو پلیس سبسکرائب کرنا اور ویڈیو بتانا کیسی لگی آپ لوگوں کو تو یار اگر کوئی گلتی شلطی کر رہا ہوں گو ایم میں تو یار ضرور میں بتانا کیونکہ میں نیا بندہ ہوں تو یار بس آج کی لیتنا ہی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھیک سور پوچنگ